بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ثری زیرو ٹو فائنل ٹرم کی پریپیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور جس طرح میں نے میٹ ٹرم کی پریپیشن آپ کو کروائی اور صرف نیڈڈ مٹیریل ہی آپ کو مہیا گیا اور جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہی کروائی انشاءاللہ اسی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ کو صرف امپورٹنٹ چیزیں کروائی جائیں گی آپ کے کنسپٹ کلیر کروائی جائیں گے اور جو بلکل فضول چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں کروائی جائیں گی اور کوشش کروں گا شارٹ سے شارٹ لیکچر ہو لیکن یہ فرسٹ والا لیکچر تھوڑا لیند ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی بیس بنے گی اور دوسرا نمبر پہ اس لیکچر میں اس ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر 23, 24 اور 25 تاکہ انشاءاللہ کور کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو وہ اسی میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا کوئی دیفینیشنز وغیرہ کوئی تھوڑی بہت رہتی بھی ہیں اس لیکچر میں رہ جائیں گی تو وہ انشاءاللہ شارٹ نوٹس کی شکل میں آپ کو میں پروائیڈ کروں گا تو آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ شارٹ نوٹس، اسائنمنٹس، کوئیز وغیرہ کے سلوشن جو اپلوڈ کروں آپ کو آسانی سے ملتے رہیں تو کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ لیکچر نمبر 23 اپلیکیشن آف ایسر لیج دیکھیں ایسر لیج کی اپلیکیشنز کیا ہیں اس کا یعنی کیا فائدہ ہے کیا کام ہم اس کے ذریعے سر انجام دے سکتے ہیں یا کوئی ایمزیکیوز وغیرہ میں آسکتے ہیں زیادہ امپورٹن نہیں ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کچھ ٹاپکس کی ہوئے ہیں انہوں نے ایک ایگزمپل دیا کہ اگر فار اگزمپل چاہتا تھا ڈیجیل سسٹم یوز سوچز سوچز کو استعمال کرتا ہے اور آؤٹپٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچز کو استعمال کرتا ہے کہتا ہے فار ایک زیمپل ایک کی بورڈ جو ہے وہ ٹین سوچز استعمال کرتا ہے کون کون سے زیرو ٹو نائن یعنی کہ اگر ہم نے کوئی بھی اماؤنٹ اینٹر کرنی ہے تو زیرو ٹو نائن ڈیجٹس کو استعمال کرتا ہوں ہم اینٹر کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا ایسر لیچ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دو یہ اس کی فیگرز بتائی گئی ہیں یہ جو ڈیٹیل ہے یہاں سے لے کے یہاں یہ سارا پیرا گراف یہ جسٹ آپ نے ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اپنے نالج کے لیے کچھ زیادہ امپورٹن نہیں ہے جیسے یہ آؤٹپٹ دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب سولیڈ کونٹیکٹ کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جو اس کا آؤٹپٹ والٹیج ہے وہ زیرو پہ سٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے یہ گراؤنڈ پہ یہ دیکھیں گراؤنڈ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کا آؤٹپٹ ہے یہ آپ جسٹ اس کو شکل اس کی جو ہے فیگر دیکھ لیں اور دوسرا نمبر پہ یہ جیسے ایس آر لیچ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک انپوٹ ایس اور ایک آر ہے تو گراؤنڈ سے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آؤٹپٹ اس کا آگیا ہے ہمارے پاس کیو کے آؤٹپٹ کہہ دیا ہے اور کیو ڈیش یعنی کہ اگر ادھر ون آئے گا تو ادھر زیرو آئے گا ادھر زیرو آئے گا تو ادھر ون آئے گا کیوں کیو ڈیش تو یہ ببل جو ہے یہ بھی نیگٹیو کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ایکٹیو لو انپوٹ اور ایس آر لیچ ہے یہ تو یہ آپ نے شکل یاد رکھنی ہے اگر آپ سے پوچھ ہی بھی جائے تو آپ کو صرف شکل دکھائی جائے گی وہ پوچھے گا کہ یہ کس کی شکل ہے تو آپ نے بتا دی نہیں ہے سوچ کنیکٹڈ تھرو این ایس آر لیچ تو یہ زیادہ ایمپورٹن نہیں تھا اب ایمپورٹن جو ٹاپک ہے ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے دا گیٹڈ ایس آر لیچ یہ ایمپورٹن ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو اگر دیکھنا چاہیں اس کی بیس بنانے کے لیے آپ لازمی دیکھیں یہ بیس بن جائے گی یہ آپ کو بہت آسان لگے گا ویسے بھی آسان ہی ہے تو گیٹڈ ایس آر لیچ کہتا ہے دا گیٹڈ ایس آر لیچ ہیز ان انیبل انپوٹ یاد رکھیں یہ انیبل انپوٹ ہوتا ہے اس کا ایک ویچ ہیز ٹو بی ایکٹیویٹڈ ٹو اچھا یہ جو تھیوری لکھی ہوئی ہے نا ہائی لائٹ کی ہے یا ریڈ کر لینا میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ جو ایس آر گیٹڈ ایس آر لیچ کی ہے دیکھیں فگر بھی دکھائی گئی ہے وہ کہہ رہا ہے اس فگر میں اس فگر کو ہم سمجھتے ہیں بعد میں تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک انیبل انپوٹ رکھتی ہے اور انیبل انپوٹ کا کام کیا ہوتا ہے وہ اس سرکٹ کو کیا کرتی ہے ایکٹیویٹ کرتی ہے یعنی کہ سمجھ لیں یہ جو انیبل یہ والا سوچ جو ہے انیبل کا یہ ایک سوچ ہے اگر یہ آن ہوگا تو یہ سرکٹ کام کرے گا اگر یہ آف ہوگا تو یہ سرکٹ کام نہیں کرے گا اور آپ کو ڈی ایل ڈی میں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آن کا مطلب ون ہے اور آف کا مطلب زیرو ہے یعنی کہ انیبل اگر زیرو ہوگا تو اس کی ورکنگ نہیں ہوگی انیبل ون ہوگا تو اس کی ورکنگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے وہ اور وہ کہتا تھا سرکٹ ڈیگرام یہ سرکٹ ڈیگرام دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو کچھ میں نے ہائلائٹ کیا ادھر سے سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ کو کوسٹن کیسے آتا ہے کوسٹن آپ کو آتا ہے گیٹڈ ایسر لیچ کی آپ ڈیگرام بنا دیں تو آپ نے یہ ڈیگرام بنا دینی ہے بڑی آسان ہے 4 نینڈ گیٹس لینے اور نینڈ گیٹس آپ کو پتا ہے ان کے آگے ببل ہوتی ہے نینڈ گیٹس کے آگے ببل لگاتے ہوئی یہ نینڈ گیٹ بن جاتا ہے نینڈ گیٹ کا آپ کو فنکشن کا بھی پتا نہ چاہیے یہ کیا پرفارم کرتا ہے جو نینڈ گیٹ پر فنکشن پرفارم کرے گا اس کے اوپوزٹ یعنی اس کے الٹ جو فنکشن پرفارم کرے گا وہ نینڈ گیٹ ہوگا چار نینڈ گیٹس لیے آپ انپوٹس دیکھ لیں تین انپوٹس ہمارے پاس ایک ایس ایک آر کیونکہ ایسر لیچ ہے اور ایک انیبل انپوٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے یعنی یہ سوچ ہے تو اب ایس ایک ہو سکتی ہے ایک آر ہو سکتی ہے ایک انیبل انیبل اس کی بھی ایک ہوگی اور ایک انپوٹ اس کو بھی دے گا اچھا تین انپوٹس ہو گئی اور اس کی دو ہی اوپوٹس ہو سکتی ہیں یا کیو یا کیو ڈیش کیو اور کیو ڈیش کیا مطلب ہے اگر کیو ون آئے گا کیو ڈیش زیرو آئے گا اگر کیو ون زیرو کیو زیرو آئے گا تو کیو ڈیش ون آئے گا اب کرنا کیا ہے ورکنگ ایسے آگے اس کی تو انپوٹس پوری ہو گئی اب اس کی جو آوٹپوٹ ہوگی وہ نیکسٹ والے کی انپوٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اور اس کی دوسری انپوٹ کہاں سے آئے گی جو یہ گیٹ نمبر ٹو کی جو آوٹپوٹ ہوگی یہ بن جائے گی گیٹ نمبر ون کی انپوٹ ٹھیک ہے اسی طرح اور جو گیٹ نمبر ون کی آوٹپوٹ ہوگی یہ گیٹ نمبر ٹو کی انپوٹ بن جائے گی اور ایک انپوٹ اس کی گیٹ نمبر فور سے آئے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی بس ورکنگ تھی اس طرح سے آپ نے اس کو ڈرا کر لینا ہے اچھا اب اس کی فنکشنیلٹی کو نیچے ہم سمجھتے ہیں دیکھیں ذرا اس کی فنکشنیلٹی اچھا اس کا یہ لوجک سیمبل آ جاتا ہے دیکھیں بڑا آسان ہے آپ کو پیپر میں یہ سیمبل دے دیتا ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا لوجک سیمبل ہے یہ لکھا ہوا ہے نا گیٹڈ ایسر لیچ یہ لکھا نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے تو آپ کو پتنا ہونا چاہیے کہ گیٹڈ ایسر لیچ میں تین انپوٹس ہوتے ہیں ایس آر اور انیبل کا اور کیو اور کیو ڈیچ اس کے آؤٹپوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اب اس کی ورکنگ یہ جو اوپر ہم نے ڈیاگرام دیکھی اس کا یہ ہے ٹیبل یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ٹرث ٹیبل آف گیٹڈ ایسر لیچ اس کا ٹرث ٹیبل کیسے بنے گا تین انپوٹس وہی انپوٹس دیکھیں انیبل ایس اور آر ٹھیک ہے یہ تین انپوٹس ہو گئی اس کی ہم نے لکھ لی اور آؤٹپوٹس کی کیا ہے کیو آپ کو پتا ہے کیو ٹھیک ہے آؤٹپوٹ ہوگی کیو ٹی پلس ون اب دیکھیں انیبل میں نے بتایا تھا آپ کو سویچ ہے یہ آف ہوگا اس کی اس پہ ورکنگ نہیں ہوگی ابھی ہم پڑھ گئے ہیں تو دیکھیں یہ ہے زیرو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ زیرو ہے جب یہ زیرو ہے تو اس کے s پہ کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی r پہ کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی اور output کیا ہوگا qt qt کا کیا مطلب ہے qt کا مطلب ہے remain same یعنی کہ جو output previous stage پہ تھا وہی ادھر بھی وہی same رہے گا output پہ کوئی فرق نہیں آئے گا اب enable کا switch ہم نے on کر دیا یعنی کہ one ہو گیا اب اس پہ working ہوگی s کو ہم نے input دیا zero r کو input دیا zero ٹھیک ہے اور اب output کیا ہوگا اس کا output اس کا ہوگا qt یعنی کہ same ہی رہے گا بھی اس پہ کوئی بھی changing نہیں آئے گی اب three number پہ دیکھیں اب enable switch یعنی کہ آنی ہے سب پہ ٹھیک ہے اب s کو ہم نے zero دیا input r کو دیا input one تو zero one پہ اس کے output آئے گا zero ٹھیک ہے اب اس کو ہم میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے یہ ہم نے کرنا ہے اور one one پہ اس کا جو output ہے s بھی one ہو r بھی one ہو تو یہ invalid state ہوگی یعنی کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ غلط ہے invalid state ہے اب اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں جیسے کوئی بھی ایک combination لے لیتا ہوں اچھا یہ آپ کو پتا ہے zero zero one one zero zero one one اور یہ دو cross لگا دیں چاہے ایسے بنا لیں یا پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ binary form ہے zero zero یعنی کہ یہ zero کی binary form ہے zero one یہ one کی binary form ہے one zero یہ two کی binary form ہے one one یہ three کی binary form ہے تو اس طرح سے بہت آسانی سے بنا لیں گے آپ ٹھیک ہے آپ دیکھیں s or اس کا combination one one آپ نے اس کو اگر implement کر کے دیکھنا ہو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں one one s b one r b one یہ میں combination لینے لگا ہوں اب اس کو بھی one دیں اس کو بھی one دیں ٹھیک ہے اور enable enable کا بھی one enable کا بھی one 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 پہ اس کا output کیا ہوگا one one پہ اس کا output کیا ہوگا جو اس کا output ہوگا وہ اس کا input جائے گا جو اس کا output ہوگا اس کا input بن جائے گا اور جو اس کا output بنے گا وہ ادھر سے یعنی کہ آپ نے اس طرح سے implement کر کے دیکھ لینا ہے کہ اس کا کیا result آتا ہے nan gate کون سا function perform کرتا ہے اور جو output q یا q dash آئے گا وہ output اس میں سے ہی آئے گا ٹھیک ہے invalid ہے تو یہ invalid ہوگا یہ آپ نے بعد یاد رکھنی ہے اب اس table کو آپ نے just یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد رٹا بھی نہیں لگانا سمجھ کے یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے اس سے آپ کی یہ timing diagram بھی آ جائے گی paper میں question کیسے آتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ timing diagram بنا دے get it as a relatch کی تو یہ full بنانی پڑے گی لیکن زیادہ دار اتنا draw کرنے کے لیے نہیں دیتا وہ کہتا یہ ہے کہ s or enable یہاں تک جو part ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے اور یہ جو q نہیں دیا جاتا وہ کہتا ہے q draw کر دیں آپ دھیان سے سمجھ لیں کیسے draw کرنا ہے باقی جتنی بھی timing diagram آئیں گی آپ یہ سیکھ لیں باقی ساری آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جو یاد رکھنے والی ہے یہ نیچے والی line کا مطلب ہے zero اور یہ اوپر والی line کا مطلب ہے one یہ والی line کا مطلب zero یہ والی line کا مطلب one یعنی کہ جو اوپر line ہوگی وہ one ہوگی جو نیچے ہوگی وہ zero ہوگی ہر line میں یہی function ہوگا اب s یہاں سے start کرتے ہیں یہ دیکھ لیں enable یعنی کہ enable zero ہے zero پہ تو کوئی working نہیں ہوتی کیونکہ یہ switch off ہے اب enable one ہوا یہاں آکے یعنی کہ یہاں working start ہوگی یہاں سے ہم دیکھنا start کریں گے enable one ٹھیک ہے اب enable one پہ r جو ہے یہ zero ہے کیونکہ نیچے line ہے اور s ہمارے پاس جو ہے یہ one ہے ٹھیک ہے تو اس پہ output کیا ہوگی یہ دیکھیں آپ simply کیا کریں table سے دیکھیں s ہمارے پاس one اور r ہمارے پاس zero s ہمارے پاس one یہ والا ٹھیک ہے اور r ہمارے پاس یہ والا zero ٹھیک ہے one zero پہ output کیا ہوتی ہے one ٹھیک ہے one output ہوتی ہے تو ادھر بھی output آ جائے گی ہمارے پاس one یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے switch جیسے on ہوا تو output one ہو گئی یہ والی q one آگیا یعنی کہ اوپر لائن آگئی one اگر zero ہوتی تو نیچے آ جاتی لائن یہاں cd ٹھیک ہے اب اس کے بعد next والا دیکھ لیں آپ دیکھیں enable کا switch off ہو گیا یہ والا off ہو گیا تو جب off ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے qt یعنی کہ qt کا مطلب ہے کہ output پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا changing نہیں آتی تو یہ جہاں تک off رہے گا تو output same ہی رہے گا کوئی changing نہیں آئے گی تو یہاں دیکھیں گے r ہمارے پاس پھر zero ہے اور s ہمارے پاس one ہے اور one zero پہ ہمارا جو output ابھی ہم نے دیکھا one ہوتا ہے تو یہ one نہیں رہے گا اسی طرح one one یہاں تک one اب یہاں switch پھر off ہو گیا تو پھر یہاں تو output پہ کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں یہاں تک تو یہ output ویسے لکھ دی اب یہ one ہے یہ دیکھیں s one اور یہ zero one zero پہ output one ہوتا ہے تو یہ one نہیں تھا یہ switch off ہو گیا تو یہ ویسے ہی رہے گی اب changing یہاں آ کے آئی switch آن ہوا اب دیکھیں r one ہے ہمارے پاس s zero ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ third والا r zero s zero اور r one اس پہ zero ہمارا output آئے گا zero تو output ہم نے لکھ دیا zero یعنی کہ line نیچے کو آگئی ٹھیک ہے نیچے کو آئے گی zero اوپر کو آئے گی one تو یہ ہے timing diagram کو بنانے کا draw کرنے کا سمجھنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے timing diagram ہر چیز یہی تھا main concept اگر آپ کے یہ سمجھ آ گیا تو ہر چیز سمجھ آ جائے گی اب آ گیا next two important topic ہے the gated d latch یہ بالکل same وہی ہے ایک چیز کا difference ہے اس میں ٹھیک ہے کیا difference ہے the input is presented by d instead of s r اس میں s اور r یہ دو inputs تھیں اس میں صرف d input ہو گی باقی same functionality ہے figure بھی same ہے یہ دیکھیں figure سے سمجھیں اس میں d enable کا بھی ویسے ہی ہے d وہاں کیا تھا s اور یہاں تھا یہ دیکھیں یہاں آ جاتا تھا s اور r اور enable اور یہاں کیا ہے صرف d ہے d enable اور ادھر کیا تھا r تھا لیکن d کا ادھر inverter لگ گیا یعنی کہ d کو ہم one دیں گے تو ادھر zero آئے گا d کو zero دیں گے ادھر one آئے گا ٹھیک ہے الٹ ہو گی تو یہ inputs بلکل same ہے ویسے ہی اس کا بھی output اس کا input بنے گا اس کا output اس کا input بنے گا بلکل same آپ نے وہی table جو اوپر بنایا ہے نا table بلکل same as it is یہ والا table بنانا ہے اب اس میں سے آپ نے eliminate کیا کرنا ہے دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں نہیں تھی اس میں s s تو ہے کیونکہ s کی جگہ d ہے نا یہ دیکھیں تو r نہیں ہے اس میں r کی پورے پورے کالم کو آپ eliminate کر دیں یہ r کے پورے کالم کو eliminate کر دیا ہم نے ختم کر دیا اور اس میں کیا نہیں ہے اور اس میں صرف combination 0 1 یعنی کہ 0 1 combination 0 1 1 1 یعنی کہ یہ والا combination بھی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 0 0 والا combination اس میں نہیں ہے یہ والا sorry یہ والا یہ 0 0 والا combination اس میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں 0 0 آئی نہیں سکتا ادھر 0 put کریں گے ادھر 1 آئے گا ادھر 1 put کریں گے ادھر 0 آئے گا تو 0 0 نہیں آسکتا اسی طرح اس میں 1 1 بھی نہیں آسکتا تو یہ 0 0 والی ساری line کو eliminate کر دیا اور 1 1 والی ساری line کو eliminate کر دیا یہ دونوں line ہم نے eliminate کر دی اور یہ سارا column eliminate کر دیا باقی جو کچھ بچکہ لکھ دیا تو یہ اس کا table ہے یا direct اس کا table یاد کر لیں جو آسان لگتا وہ کر لیں ٹھیک ہے تو function بلکل وہی ہے جب 0 ہوگا enable تو کوئی function perform نہیں ہوگا qt یعنی کہ same رہے 0 1 پہ 1 0 پہ output 0 ہوگا 1 1 1 ہوگا صرف 2 combination ہوگا اس کے اس کا logic سیمبل ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بلکل ویسے جیسے میں نے بتایا timing diagram same as it is جیسے اوپر ہم نے کر کے آئے ہیں اب applications of gated deal edge اس کی applications کیا ہیں یہ بھی mcqs میں آپ سے پوچھ سکتے ہے use to store binary information parallel data یہ parallel data کو store کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ parallel data آپ کو دیا گیا ہے serial transmission line دی گئی ہے یہ figure کبھی v paper میں نہیں آتی g edge digit flip flop flip flops are synchroneous bi stable device یہ bi stable devices ہوتی ہے bi کا مطلب two known as bi stable multi vibrators flip flops have a clock input instead of اچھا یہ important آپ کا point ہے یہ clock inputs رکھتا ہے instead of simple enable input بس اس میں main difference وہ یہ ہے یاد رکھ لیں جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں کیا تھا enables input تھا اس میں clock input بس یہ باقی جو اوپر function تھا وہ یہ بھی perform کرتے ہیں اس کی different types ہیں ٹھیک ہے کون کون سی تین ایک sr ٹھیک ہے اور ایک d اور jk ٹھیک ہے sr flip flop d flip flop jk flip flop یہ آپ کا short question بھی ہے mcqs بھی ہے تو ان کو باری بار ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ چیزیں جو ہے نیچے جا گئے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی positive clock ہے یہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ timing diagram دکھائی گئی ہے positive clock ہے جی تو یہ نیچے ہم perform کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں ابھی تو یہ دیکھیں جو پیپر میں question آتا ہے کس طرح سے آتا ہے دیکھیں short lectures بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ guide کیا جائے کہ پیپر میں کس طرح سے question آسکتا ہے اور کیا چیز آسکتی ہے کیا چیز نہیں آسکتی تو اس لیے میں آپ ساتھ بتا رہا رہا ہوں پیپر میں question یہ آتا ہے کہ آپ کو لوجک یہ clear اور r یہ نہیں دے گا inputs outputs نہیں دے گا یہ بتا دے گا s or flip flop تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ s or flip flop کے inputs کون کون سے ہوتے ہیں s r اور clock اور output اس کے کون سے ہوتے q ڈیش یہ bubble بھی ڈیش کو ظاہر کر دی ہے اسی سے آپ نے اس کو بس اپنے mind سے گزار میں اب اس کا آگیا table table بھی بالکل same ہی ہے جیسے ہم اوپر بنا کے ہیں اسی طرح سے table بنانا ہے آپ لوگ نے اس کا اب یہ input positive اور negative کا input ہے sorry table ہے تو دیکھیں positive اور negative میں کیا difference ہے یہ arrow کا نشان اوپر کو جائے جب تو یہ positive کا table بن جائے گا نیچے کو آئے گا تو یہ negative کا بن جائے گا باقی difference میں کوئی نہیں ہے باقی دیکھیں جب clock input 0 تھا تو working کوئی نہیں ہو رہی clock input 1 ہے ابھی working کوئی نہیں ہو رہی اور output جو ہے وہ qt یعنی کہ same ہی رہے گا 0 0 پہ output same رہے گا 0 1 0 ہو جائے گا اور 1 0 پہ 1 ہو گا اور 1 1 پہ یہ invalid state ہوگی اس کی بھی invalid state ہوگی باقی بس یہ arrow کا نشان یاد رکھنے ہے arrow کا نشان timing diagram بالکل جیسے اوپر میں نے سمجھا دی وہی کچھ ہے یہ ساری timing diagram آپ نے دیکھ ہے logic samples جیسے میں نے بتایا label کرنے کے لئے آجاتے ہیں اس لحاظ سے آپ نے دیکھ نیا timing diagram jk flip flop آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ بھی 4 9 gates ہوں گے 1 2 3 4 اب اس میں کیا آجاتا ہے clock input آجاتا پیچھے ہم نے جو پڑا اس میں تھا enable input اس میں clock input آگیا باقی ان کا function بلکل وہی ہے جو میں نے پہلے بتا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس میں ایک difference ہے دیکھیں جو 1 کا output ہوگا نا 1 کا output وہ 1 input بنے گا آکے 4 کا اور 1 input بنے 2 کا input اور 1 بنے 1 کا input ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ draw کرنے کے لئے آجاتا ہے پیپر میں تو آپ نے اس طرح سے اس کو سمجھ لینا فنکشنالیٹی وہی ہے جو اوپر ہم سمجھ گئے ہوئے ہیں اچھا اب فنکشنالیٹی اس کی perform آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کیسے دیکھیں اب یہ سارا کچھ جو دیا گیا ہے یہ آپ کے یاد کرنے کیلئے نہیں ہوتا یہ سمجھنے کے لئے ہوتا ہے کہ اس پہ اگر ہم یہ یعنی جی is equal to zero یہ perform کریں تو اس کا output کیا آئے گا اگر جی zero رکھیں ک بھی zero رکھیں یعنی یہ جی بھی zero اور k بھی zero رکھیں تو output اس کا کیا آئے گا تو یہ آپ نے خود perform کر دیکھ لینا نین گیٹس کا فنکشنالی پتا ہے جی ادھر رکھیں zero ادھر بھی zero رکھیں ان کا output جو آئے گا پھر اس حساب سے آپ perform کریں ادھر میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں مینٹین رہے گی اور کوئی بھی change نہیں آئے گا کب جب zero جی بھی zero ہوگا k بھی zero ہوگا یہ آپ کا امپورٹن کوئیز بھی ہے اس کے بعد آجتا ہے جب j zero اور k one ہو پھر کیا ہوگا تو یہ دیکھ جی zero k zero the j k flip flop irrespective of its earlier state is rest q dash one وہ کہتا جو q ہوگا وہ zero ہوگا output اور q dash one ہوگا یہ دیکھیں یہ جو q ہے یہ zero آئے گا یہ zero آئے تو یہ چیز بتائی گئی ہے اسی طرح سے سارے combination آپ نے دیکھ لینے ہے j1 k1 دونوں one one ہو تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے خود دیکھ لینی ہے یہ اسی طرح سے table جیسے اوپر ہم نے پڑا وہ آگیا اچھا جی اب یہ timing diagrams بلکل same ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے اچھا یہ clear asynchronous preset and clear input یہ وہی ہے اس میں پری set input کا اضافہ ہوتا ہے اور ایک clear input کا اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں جو اوپر ہم نے بنائی وہ draw کر کے ابھی بلکل وہی ہے لیکن فرق کے آگیا اس میں ایک pre کا آگیا اور ایک clock کا آگیا یہ دو inputs اس میں اضافی ہیں اور یہ input دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے یہ input اس کی ایک اس کی بن رہی ہے input اور یہ clock input اس کی بن رہی ہے اور یہ اس کو دے رہا ہے یہ اس کو دے رہا ہے input یہ اس کو دے رہا ہے تو یہ صرف inputs یہ آپ draw کرنا سیکھنے اور اس کا آپ نے کوئی اس کی machine بنا نہیں دکھانی ان کو پریشان نہیں ہونا جس جو اوپر ہم نے کی ہے صرف ایک input کا فرق آیا یہ logic sample میں نے آپ بتا دیا پہلے بھی یہ صرف draw کرنے کیلئے نہیں بلکہ یہ آپ کو دیئے جاتے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں کس کا ہے آپ دیکھیں اب پوچھ لے اگر کس کا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ جی کے فلوپ کا ہے پری سیٹ اور کلیر کا دیکھیں کیونکہ اس میں کلیر بھی آگیا اور پری سیٹ بھی آگیا پیچھے یہ دو نہیں تھے باقی سیم تھا اسی طرح اس کا table بن جائے گا وہ ہی بلکل pre اور clear دو inputs ہوں گے اس کے دو inputs اور بلکل ویسے 00 پہ invalid ہوگا 01 پہ 1 یہ آپ نے table یاد کرنا ہے اب آ جاتا ہے مارے پاس master slave flip flop یہ master slave flip flop ہے لیکچر number 25 میں بھی ہے پہلا lecture اس میں ہر چیز کور ہو جائے گی اور next lecture میں جو کچھ کرنے والا وہ بھی بتاتا master two stages اچھا figure سے سمجھاتا ہوں آپ کو highlight کی ہے یہ most important topic ہمارا master slave flip flop آپ exam میں آجاتا ہوتا ہے ایک 4 9 gates ہیں اور ایک 4 9 gates ہیں یہ master ہے اور slave ہے اب ہوگا کیا یہ jk اور clock inputs ہے جب clock input دیں گے اس کو فرض کر لیا ہم نے 1 جب اس کو یہ دیکھیں inverter لگ گیا 1 کیا کرے گا اگر ہم نے 1 دیا تو یہ 0 ہو جائے گا اگر 0 دیا تو 1 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب master کام کرے گا slave کام نہیں کرے گا باقی input کس output بن رہا یہ اوپر آپ سمجھ کیا ہو پر پلس کا مطلب کہ آپ نے clock open کر دیا j0 ہوگا k0 ہوگا تو output same رہے گا یہ 0 ہوگا یہ 1 ہوگا تو output ہمارے پاس کیا آئے گا 0 آ جائے گا تو اس طرح سے یہ table آپ نے یاد کرنا ہے timing diagram تو اگر پہلی آپ نے سمجھ لیا اچھے انداز سے نہیں سمجھ آئی دوبارہ دیکھ لیں تو یہ وہی چیزیں ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے لیں جی اب یہ آگئی definitions چھوٹی دو نمبر کے definition یا mc کی اگر پوچھ جاتی ہے تو یہ definitions آپ میں highlight کی ہیں آپ نے just read کر نہیں ہے ورس up گروپ لنک دے دوں گا وہاں آپ کو یہ handouts بھی مل جائیں گے اور یہ جو ہیں short shots یہ کیا کہتے ہیں اس کو definitions یہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے تاکہ lengthy lecture نہ ہو اس کا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو میں بتا دوں گا باقی short notes جو بناؤں گا اس میں میں explain کر دوں گا تو اس سے ہمارا time بھی بچ جائے گا تو اب یہ lecture number twenty three twenty four میں کیا جاتا ہے data storage using defliflop data کو کیا کرتے ہیں applications of defliflop کے applications کیا ہیں یہ read کر سکتے ہیں اپنی information کے لیے لیکن اس کے points یاد کرنے data storage using defliflop defliflop کو استعمال کرتے ہم data کو store کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہاں آجاتا ہے synchronizing asynchronous input using defliflop یہ points یاد کرنے ہے اگر کوئی اس میں آجائے تو آپ points لیک seconds جسٹ تھرڈ نمبر پہ parallel data transfer using یعنی کہ ہم parallel data کو transfer کر سکتے ہیں کس دوسرے deflop ایج treasurer jk deflop آگیا ہے اچھا جی یہ آگیا وہی اب جو first lecture میں ہم نے کیا ایک تو ہوتا ہے اس جیسا نہیں بلکہ یہ same وئی ہے یہ بالکل وہی ہر لفظ وئی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے ہیں جی zero ہو تو اس کا output کیا ہوگا جی one ہو جی zero k one ہو اس کا output کیا ہوگا یہ جو figure ہے یہ پڑھ کے آئے ہیں بلکل same یہ سارا repeat ہوگیا یہ سارا first والا lecture ہے اب اس میں کوئی ایک نئی چیز ہے یہ 25 lecture آگیا یہ دو clear and preset یہ بھی ری پڑھ یہ ایک ہی لیکچر تھا یہ repeat ہوگیا آپ کے concept clear کرنے کے لئے اس میں pre اور clear کا input آگیا یہ جو ابھی میں کروا کے آگیا ہوں اس کی timing diagram آجاتی ہے master slay flip flop یہ جو ابھی ہم کر کے آئے ہیں کہ ایک master ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب یہ کام کرے گا یہ نہیں کرے گا جب یہ کرے گا تو یہ نہیں کرے گا اس کی جو ہے اب یہ بھی definitions وہی آگئیں ٹھیک ہے یہ lecture number 25 تک ہمارے clear ہو گئے ہیں جی تو یہ definitions ہی ہیں صرف انشاءاللہ next lecture ویڈیو میں lecture number 26 سے start کریں گے اگر کوئی issue ہو نہیں سکھتے ہیں آپ کو پتہ نہ چلے یا کسی چیز کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب